بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ جھٹ پٹ چکن کے جو پوٹا ہوتا ہے وہ بنانے کا ایک طریقہ سکھوں گی جب رات کے ٹائم کچھ بھی کھانے کو یا پکانے کو نہ دل کریں تو یہ دو منٹ کے اندر آپ یہ بہترین سائق بنا سکتے ہیں تو یہاں میں نے دیکھے دو چمیر کوکنگوئن لیا ہے اس کے اندر میں نے چکن کے پوٹے استعمال کی ہیں تقریباً تین سو گرام یہ اچھی طرح اس کو دھولیا ہوا تھا اور ایک پیس کے چار چار پیسز کر کے بہت ہی زبردست قسم کی اس کی صفائی سترائی کر لی ہوئی ہے یہاں دیکھیں صرف آئل کے نرم نے ان کو شامل کر دیا ہے جب تک یہ اچھی طرح اپنا کلر چینج کریں گے اتنی دیر میں ہم اس کے اوپر تھوڑی سی حلدی ڈال دیتے ہیں اور جو لال میرچ ہے وہ ہم حسبے ضرورت استعمال کریں گے کچھ لوگ بہت در سپائسز یوز کرتے ہیں وہ لال میرچ زیادہ ڈال سکتے ہیں نمک حسبے ضرورت کا اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہوا ہے اب اس کے اوپر ڈالیں گے ایک سے دو چمچ رچلی سوس یوں پورے ایک اوپر پھیلا دینا ہے اور ایک سے ڈھیڑ چمچ اس کے اندر یوز کریں گے وائسٹر سوس وائسٹر سوس نہیں ہے تو اب بلیک سویہ سوس بھی استعمال کر سکتے ہیں اب چمچ کی مدد سے اس کو ہم نے اچھی طرح سے ہلا لینا ہے آگ ہم نے میڈیم سے تیز رکھنی ہے تاکہ یہ جلدی جلدی سے ڈرائے ہو جائیں اور ان کا کلر چینج ہو جائے چاروں طرف سے اچھی طرح سے اس کو ہلا رہے ہیں اور مسالے وائرہ بھی اس کی اندر ایڈجسٹ ہو سکیں بہت ہی آسان اور بہت ہی کوئک ریسپی ہے کوئی اس میں زیادہ چیزیں نہیں شامل کی ہوئیں آدھا چمچ اس کے اوپر ریڈ چلی فلیکس یعنی کہ کٹی ہوئی لال میرچ کے چھڑک دیا ہوا ہے اور تھوڑا سا اس کے اوپر ہم نے ڈالا ہے چیکن پاورڈر چیکن پاورڈر جس کے پاس نہیں ہے وہ آنین پاورڈر بھی یوز کر سکتا ہے اب اس کے اندر میں نے یوز کیا ہے آدھا گلاس پانی آدھا گلاس پانی ڈال دینے کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے کیونکہ جب تک یہ تھوڑا سے گلیں گے نہیں تو یہ پھر کھانے میں بھی اچھے نہیں لگیں گے یہاں دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پندرہ منٹ کے بعد ڈھکن اٹھایا ہے تو اس کی شکل دیکھیں اس کی لک دیکھیں کتنے یہ زبردست بن چکے ہیں اور یہ اچھی طرح گل بھی چکے ہیں سارا مسالہ بلکل اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے کیونکہ آج ہم نے بنایا ہے چٹکارے در چٹپٹے سے چکن کی پوٹے کی ریسپی تو دیکھیں جی ہماری یہ جو ہے آج کی ڈش یہ فائنل ہو چکی ہے بہت ہی جھٹ پر جلدی کے ساتھ جلدی جلدی ہم نے بنائی ہے ایک جو تھی ہری میریچ کٹ کے میں نے اس کے اوپر ڈالی ہے اور چند ہری دھنیا جو ہے وہ کٹ کر میں نے اس کے اوپر چھڑک دیا ہوا ہے تو جی یہ ہماری تیار ہو چکی ہے آج کی ڈش اس کو ہم آگ کو بند کر دیتے ہیں اور ایک دفعہ ہلانے کے بعد ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہاں دیکھیں جی ہمارے پاس پلیٹ ہے پلیٹ میں ہم نے اس کو اچھی طرح سے نکال لیا ہوا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کے جھٹ پرٹ ہماری آج کی رسبی بن کر تیار ہو چکی ہے کانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں اس کی لک کتنا یہ مزے کی اس کی شکل لگ رہی ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت اپنی روح میں یاد رکھے گا اللہ حافظ